موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ایک رپشن کب تک اور میں آپ کا ہوسٹ نعیم خان ناظرین ملک میں پھر ایک دفعہ ایت اصحاب کا شور بہت زدہ مچایا جا رہا ہے پہلے سندھ حکومت چیختی نظر آتی تھی اب پنجاب حکومت اور وزیر اعظم بھی شاکی ہیں ہر کوئی طریقہ کار اور نظام کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے مگر علمیہ دیکھئے کہ نظام اور اداروں کے بیمار ہونے کا یا خراب ہونے کا وہی لوگ شور مچا رہے ہیں جو اسی نظام کے اور اداروں کے ڈاکٹر بھی ہیں اور بلکہ سپیشلس ڈاکٹر بھی ہیں حالانکہ یہی لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نیچے سے لے کر اوپر تکی کرپشن کا واویلہ کرتے ہیں لیکن جب خود برس اقتدار آ جاتے ہیں تو پھر خود کو اس کو اسی جو کرپشن ہے اس کو وارڈ میں داخل کرانے کی پالیسی پر گامزن ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام جب یہ لوگ خود برس اقتدار آتے ہیں تو اس کرپشن کا جس کا واویلہ کرتے ہیں اس کو بلکل بھول جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی نہیں یا پھر آنکھیں چورانا چورو کر دیتے ہیں اور برس اقتدار آ کر خود کو ماورہ اعتصاب سمجھتے ہیں آج اسی پر بات کریں گے وزیراعظم کے بیان کے اوپر بات کریں گے اور اداروں پر بات کریں گے اور نیب کے اس کے پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے بگیٹر رزنفر صاحب کو ویلکم سار بگیٹر صاحب کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں بگیٹر صاحب کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو خود کودنا پڑا ہے کہ یہ نظام جو نیب ہے یہ غلط کر رہی ہے معصوم لوگوں پہ حملے کر رہی ہے کچھ تو ایسا ہوا ہوگا بہت بہت شکریہ حاصل میں آپ کا جو پیم ہے نا اس کا ٹاپک ہے کرپشن کب تک جب میں کرپشن کب تک کا سوچتا ہوں تو اس کے آگے بہت بڑا سوالیاں نشان لگا جاتا ہوں اس لیے کہ کرپشن فیزیکل بھی ہوتی ہے کرپشن ایکشن میں بھی ہوتی ہے کرپشن آپ کے طریقہ کار میں کام کرنے کے طریقے بھی ہوتی ہے لیکن سب سے ڈینجرس کرپشن ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے جو اس کو آپ انٹیلیکچول کرپشن کہتی ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ایک ہی دور میں یا پچھلے تمام دوروں میں گزرتے رہیں اور انٹیلیکچول کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ حقیقت کو جانتے ہوئے اس کو ماننے سے انکار کر دیں اگر تو آپ حقیقت کو مان جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ honesty of purpose پوشیدہ ہے جس کے ذریعے آپ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اب ہم جو پاکستان کی مثال دیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ جیسے ابھی پرائم سٹر کی بھی سٹیٹمنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی تو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا تھا تو اس کے بعد نیپ کا ادارہ بنایا گیا تھا اور جنرل امجد کو نیپ کا چیئرمن رہا ہے جنرل امجد بڑے ہارٹ ٹاسک ماسٹر بڑے آنسٹ آفسر تھے اور انہوں نے جب اس لوگوں کے خلاف اس میں بیوریکیٹس تھے بھی تھے اس میں پولیٹیشن بھی تھے اس میں باللوگ بھی تھے جس وقت کیسز ریجسٹر ہوئے یا انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تو وہاں پہ اس زمانے میں بھی لوگوں کی چیخیں نکل آئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا میں اس لیے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس زمانے میں کمانڈرہ ایسا ہی پنجاب تھا تو ذاتی حوالے سے اور ذاتی تجربے کی بات کروں تو ہمارے پاس صورت بھی لوگ ان لوگوں کے رشتدار کوئی میرے دوست وہ اس طرح چل کے ہے انہیں کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح کریں گے تو ملک میں تو ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کاروبار ختم ہو جائے گا اب اسی سے چل کے یہاں تک آ جائیے آج بھی یہ کہا گیا کہ جب یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تو یہ کہا گیا کہ جی جو انویسٹر ہے وہ بھاگ جائے گا اور جو آپ کا ترقی کا پہیا ہے وہ رک جائے گا ٹھیک ٹھیک تو یہ بات یہ ہے کہ دھالات اس وقت سے لے کے وہ تو چلو ایک فوجی حکومت تھی تو ڈکٹیٹر تھا یہ تو الیکٹر حکومت ہے اس کا کام تو ہے کہ اداروں کو اور سسٹم کو مضبوط کرنا ٹھیک اور دوسری بات جب آپ سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں تو اس کے اندر اس دور میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو لا محالہ ذمہ داری جو ہے وہ جمہوری حکومت کی آ سکتی ہے اب جہاں تک پرائیم اسٹر ہیں وہ تو چیف ایکزیکٹیو ہیں اور وہ تمام اداروں کے مطلب ہے تمام اداروں کے جو باختیار لوگ ہیں جو ہیڈا ان کو جواب دے ہیں تو ان کی اوبزرویشن ویلیڈ اوبزرویشن ضرور ہونے دینی چاہیے بلکہ صرف اوبزرویشن نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کے اوپر اس ادارے کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے لیکن میری نظر میں اوبزرویشن دینے کا بھی ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے اور اس قسم کی بات اگر نیپ کی ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس میں آپ نے نیپ کے ذریعے ان ہاؤس ڈسکیشن کے یا ایک آپ اپنے سیکریٹریٹ کے ذریعے یا آپ اپنے جو آپ کے جو آفیشنز نیچے آپ کے ساتھ جو ان کے ذریعے آپ نیپ کو نیپ جو ابزرویشنز اس کو ریٹن میں بھی بجا سکتے ہیں اور آپ اپنی باتی لیکن جب آپ ایک پولٹیکل گیدرنگ میں ایک چیز کہہ دیتے ہیں تو وہ ادارے کے اوپر ایک قدغن ہو جاتی ہے جو میرا خیال ایک میرے نظر میں ایک صحیح طریقہ ایکار نہیں ہے پھر میں کہوں گا کہ پرائیم میسٹر کو اختیار پورا ہے لیکن اس اختیار کو استعمال کرنا ایک ایسے طریقہ ایکار کے ذریعے جسے ادارے کے اندر بھی کوئی ساٹیسفیکشن نہ ہو اور کام بھی ہو جائے یہ طریقہ اختیار یہ ہے کہ یہ تو ڈیریکٹلی پرائیم میسٹر کے اندر نہیں ہیں نیپ کچھ انڈیپنڈنٹ سے بھی ہے لیکن انہوں نے جی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نیپرا اور پیپرا کے بارے میں وہ تو ڈیریکٹلی ان کے اندر آتے ہیں وہ ان پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں نا کہ نیپ بھی انہی کے اندر ہے خود مختار ادارہ ہے لیکن ہے یہ نیپ بھی پیپرا تو ڈیریکٹلی ان کے اندر ہوں جی یہی تو میں ارز کر رہا ہوں نا کہ جب آپ تو اس میں دیکھیں نا آپ سوچیے تھوڑا تھوڑا سا اس کو براڈ کر کے سوچیے اس کو براڈ کر کے جب آپ سوچتے ہیں تو اس کے اندر حکومت کی ویکنس کا اظہار ہوتا ہے میں جس چیز کو اطرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس کے اندر حکومت کی نائلی اور حکومت کی کمزوری کا کہ جی آپ کمزور اتنے ہیں کہ آپ ان اداروں کو کوٹی حلق ایسا ہو کیونکہ اتنے سارے لاؤز ہیں اور یاد رکھیے کہ ادارے غلط نہیں ہوتے ان کو چلانے والے ان کو غلط کر دیتے ہیں تو کام کی ضرورت کی سمر کی ہے کہ ان کالی بیڑوں کی نشان دہی کریں جو کسی بھی ادارے میں موجود ہیں اور اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کروائی کریں لیکن جو سسٹم آپ نے تفویز کر دیئے اور اس میں جب آپ نے جیسے اگر ہم نیپ کو ہی ایک مثال لیتے ہیں تو جو نیپ کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی مرضی سے لگے اس لیے اس کا مطلب دونوں کی منشاہ شامل تھی جب دونوں کی منشاہ شامل تھی اور گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج کے اوپر ہیں اور ایک دوسرے سے اگری کرتے ہیں تو اس میں ضرورت تو اس حمر کی ہے نا کہ آپ اس چیز کو ایک طریقہ ایک اور کے طرح تاہر کریں تو جو آپ نیپرا کو بھی کہیں اس کو بھی کہیں تو مجھے تو مطلب ہے سسٹم میں پیپرا کا تو یہ سلسل ہے کہ یہ اب ہماری گورنمنٹ جونسی ہے انہوں نے برکو سارے پروجیکٹسوں سے آؤٹ سورس کرنے شروع کر دی ہیں یعنی کہ کوئی پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا جا رہا کوئی ٹرابر ٹنڈرنگ نہیں کی جا رہی جس کو دل چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں یہی پیپرا نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم تو یہ مانتے نہیں مانتے اب انہوں نے جب انہوں نے نہیں مانا وزیرین صاحب کی تو کوئی چیز یہی ہے نا کہ یا باقی جو سے ان کے چیف انسٹرز پنجاب ہیں کہ جی جس کو دل چاہے اس کو کام دے دیں اور پھر کسی ڈپارٹمنٹ کو تو کام دے نا ڈپارٹمنٹ کو بھی کام نہیں دیا جا رہا بلکہ کوئی آؤٹ سورس کر کے دیا جا رہا ہے کل کو وہ جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ڈپارٹمنٹ تو اس کو نہیں کرتا خان صاحب اس میں بات یہ نا کہ system of governance کیا ہے yes political system of governance دنیا میں چلتا ہے democracy آپ کہتے ہیں بہت اچھا system ہے جو dictatorship ہے وہ اچھا system نہیں ہے سارے لوگ مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی اچھا system نہیں ہے وہ بھی dictatorship ہے وہ بھی ایک form of dictatorship ہے تو اگر آپ جمہوریت جب آپ کہتے ہیں تو جمہوریت کا definition ہی کیا ہے by the people for the people اور by the people میں ادارے بھی شامل ہوتے ہیں for the people میں بھی ادارے شامل ہوتے ہیں تو جمہوریت کی تو روایت جمہوریت کی تو esteem یہ ہے اور اگر کوئی اس کا صحیح follower ہے اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ اور استعمال ہوتا ہے political science میں وہ ہے کلپٹوکریسی جو ہوتی تو جمہوریت ہے لیکن اس میں اختیار آپ چند لوگوں کو تفویز کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیستے کرتے ہیں تو جب آپ اس ڈائکوٹمی کے درمیان رہ رہے ہیں اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اداروں کو بااختیار نہیں بنا رہے ہیں جیسے آپ نے پیپرا کی مثال دی اور ایک آدمی نیپرا کی مثال دی یہ خود پروجیکٹ لگایا جا رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کوسٹ کیا آ رہی ہے اور پھر وہ بجلی کا ریٹ اب یہاں پہ ایک چیز کیا ہوتی ہے جب ایک بادشاہ سلامت یا ایک شخص یہ فیستہ کر لیتا ہے کہ صبح اٹھ کے میں نہیں کام کرنا ہے تو عموم بادشاہت میں لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں کوئی کوئی اس کے جو پر ریزرویشن نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں وہ ایک درباری سسٹم جو ہے ہر جگہ پہ رائج ہوتا ہے تو جب یہاں تو جمہوریت ہے یہاں پہ تو ایک کانسنس سے کام ہونا چاہیے نا اب خرشی شاہ کی جائج سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں جو پوزیشن یہ ہے انہیں کہا جی کہ نواز پرائم میسٹر باہر تو چلے جاتے ہیں اسمبلی میں نہیں جاتے یہ ایک بہت بڑی آپزرویشن اگر آپ اس کے جمہوریت اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم وہ نہیں ہے جس کو آپ پروفیس کر رہے تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا honسٹی آف پرپس there is a division in honسٹی آف پرپس you are not doing what you want to say اس سے پہلے آپ چلے جائیں الیکشن کیمپین میں چلے جائیں ساری پارٹیزیں چاہے وہ پیوز پارٹیزیں چاہے وہ مرزم نگنون تھی سب نے یہ شور مچایا یا پی ٹی آئی تھی کہ جی ہم کرپشن کو جو ہمارا مدہ بنائیں گے اور جو انہوں نے کرپشن پرانی حکومت کے ان کو بس گئے پکڑ کے سلکوں پہ گھسیٹیں گے آج اگر اس میں کچھ لوگوں کے خلاف کوئی چیز شروع ہوتی ہے یا جیسے سندھ میں کوئی چیز شروع ہو رہی ہے یا لوگ کہتے ہیں پنجاب میں کرے ہیں آپ کا ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو مولٹرون کا واقعہ ہے جس کے اوپر آج تک کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے وہ کس چیز میں آتا ہے کون کون سے واقعہ پہ پروگرس ہوئی ہے کس کس کے کون سے واقعہ جو پروگرس ہوئی ہے اگر پروگرس ہوتی تو اگر آپ وہ نہ کہتے ہیں کہ پیپرا کیا کر رہا ہے اب ہوتا کیا ہے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ گوھر کیجئے گا ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بیروکریسی پہ بھی ازام لگایا جاتا ہے اب جب آپ جب آپ ایک ٹینڈر کا پروسس استعمال نہیں کریں گے جب آپ صحیح طریقہ ایک اور استعمال نہیں کریں گے جب آپ طریقہ ایک اور کو شارٹ سرکٹ کریں گے تو اس کے بعد بعد میں لوگوں کو آپ کمپیل کریں گے کہ میری بات مانو میرے ذہن کی سوچ کو مانو ورنہ تم فارغ ہو تو اس کے اندر بیروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ مجبوراً اس چیز میں اسی پر اطلاع کروں گا بیروکریٹ جو ان سے ہے وہ کیوں مجبور ہے ایکچولی گورنمنٹ تا بیروکریٹ ہے وہ کے مجبور ہوتے ہیں اپنے اگر سسٹم میں ایک چیز ارد کروں اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہو میں آپ سے پھر بنیادی بات کہوں گا اگر آپ کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہو اور ایک شخص کی اخترہ پہ نہ چل رہا ہو آپ کا پوسٹنگ ٹرانسور ٹرمنیشن ڈس ویسل ایک شخص کی ذہن کی اخترہ نہ ہو جو ہمارے ہاں موجود ہے تو اس کے بعد بگیڑ سب سوری مجھے یہ بتائیے جہاں اب جو میجورٹی ہے بیوکریسی کی بات کر رہا ہوں وہ میجورٹی جنسی ہے وہ ایک سسٹم ایک بندے ہو کیوں مانتی ہیں وہاں اس کو ڈینائی کیوں نہیں کیا جاتا اس کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ نہیں یہ بات غلط ہے دو چیزیں ہیں نا ایک آپ کو پولٹیکل سسٹم ہے ہمارے لیڈرز کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو لوگوں نے اختیار دیا ہے ہم الیکٹر پرائیم میسٹر آف یوکے جنس ہے اس کو بھی ایک کانسٹیبلٹی پوسٹنگ پرانتی ہے یوکے کا پرائیم میسٹر تو میٹرو میں اس میں ٹیوب میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے چالیس گاڑیوں کو کروائے جا رہا ہوتا ہے آگے پیچھے جو سیکیورٹی لگی ہوتی ہے جو لوگ اثرائیز نہیں ہیں آپ کے فیملی میمبرز بھی ہیں جن کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی منی ان کی ذات پہ خرچ کی جائے وہ لوگ جب اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کو کھاتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کھلوال کرتے ہیں تو جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ کی کونسی آنسٹی آئے گی ویڈاون سا سسٹم چلے گا ویڈاون پریجوڈائس میں کوئی اور بھی بات سبسرب کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھ سٹھ سالہ تاریخ پاکستان کے زندگی ہے اس اٹھ سٹھ سالہ میں آپ کو کٹیگوریکلی ایک چیز بتا دوں اور اس کا دنیا کی تاریخ میں آپ پڑھ لیں کہ جو ڈکٹیٹوریل سسٹم اس نے کبھی آپ کو ترقی نہیں دی یہ ایک فلسفہ ہے کوئی دنیا میں ایک آپ مصر میں حسنی مبارک کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہمارے ہاں عیوب خان انڈویجول تھے اپنی چیزیں امپوز کرتے تھے بلٹری بیک گراؤنڈ سے ایوب خان کس طرح گئے حالانکہ یہ بھی ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج جو تھوڑی بجلی آپ کو مل رہی ہے وہ اسی تربیلہ ڈیم اور بنگلہ ڈیم لیکن لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا اسی طرح زیادہ لکھا تو آپ جب ہم سسٹم کو کمپیر جب دیکھئے جب بھی مارشاللہ ہوتا ہے تو ایک جو انسی بات پہ آتا ہے جو انسی بات پہ آتا ہے وہ ناہل ہیں پدیانت ہیں کرپٹ ہیں ٹھیک ہو گیا باقی آپ آج جو باقی کرپشنل لوگوں کا ویلہ ہو گیا اور دیکھ رہے ہیں پھر چندیس سال گزرنے کے بعد وہی کرپٹ لوگ اور وہی جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں انہی کے اردیرد گھومتے اور منڈلاتے نظر آتے ہیں اور وہی وزراء سفراء مشیر بن جاتے ہیں بات تو میری بات تو وہی ہوگی نا جس میں میں آپ سے یاد کر رہا ہوں نا جو انڈویجولز کا سسٹم ہے ہو چاہے وہ اکلپٹوکریسی بھی ہو چاہے وہ باتشاہت جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک باتشاہ ہو اور باتشاہت جو یا ڈکٹیٹر شیپ کبھی ڈیلیور لوگوں کے لیے لانگ ٹرم میں ڈیلیور نہیں کرتی ہے کہ آج ہمارے پرائیم اسٹر یا چیف اسٹر میں ان سے ہیں پرائیم پنجاب کے یہ باتشاہ نہیں ہے مطلب جس طرح چیزیں ہو رہی ہو اس پر تو ون بینڈ رول ہوتا نظر آ رہا ہے نا کہ آپ نے کنسیب کر لیا بیٹھے بیٹھے کہ آپ نے یہ چیز آپ نے کنسیب کر لیا آپ نے اورنگ ٹرین چلانی ہے آپ نے کنسیب بغیر آپ میٹرو کی فیزیبلیٹی کہیں آپ کو نظر آئی ہے وہ فیزیبلیٹی رپورٹ ہے میں نے پہلے ارز کر دیا آج کوئی اس میٹرو کا کوئی مالک نہیں ہے دو چیزیں کمیونکیشن کی امپورٹنس سے آپ انکار نہیں کر سکتے آج نہیں کر سکتے میٹرو بھی ایک اچھا پروجیکٹ ہے لیکن اگر یہی پروجیکٹ آپ کنسیب کریں آپ ایک جیسے اورنگ ٹرین ہے آپ چلے لوگوں کو فیسیلیٹی ملے گی لیکن یار اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا کرنے کا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریزیڈنٹس کو ہٹا کے پھیک دیں کیا پیسے دینے سے ان کی کمپنسے ایک آدمی جو ایک گھر میں پشتے چالیس سال سے رہ رہا ہے یا ساٹھ سال سے رہ رہا ہے وہ کہاں جا کے گھر بنائے گا جو آپ گھرمنٹ پیسے دے گی کمپنسیٹ کر لے تو اس کو کسی کنسیلٹیٹیف پروسس میں جانا چاہیے نا جائے یا یہ کہ آپ باہر جا کے پروجیکٹ سائن کر رہے ہیں اور اس کو آ کے آپ یہاں پر امپوز کر دیں یہ چیز ہے وہ پروجیکٹ ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ سے عرص کیا سسٹم غلط نہیں ہوتا اس پروجیکٹ کی یوٹیلیٹی سے آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کا جو طریقہ کار آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں وان مین شو کے ذریعے وہ ہوتا ہے جو آپ کا پوائنٹ آف کرٹسزم بنتا ہے اور پھر کہ اس کے اندر وہ فالیز آتی ہیں وہ اتویکر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سب سے ایکسپنسیو میٹرو بنی کیوں بنی وہ انڈیا میں بھی بنی تھی لوگ پھر کمپیر کرتے ہیں وہ باقی ملکوں بھی بنی تھی آپ اگر آورنج ٹرین بنائیں گے تو کس کس جگہ کا آپ فنڈ ڈائیورٹ کریں گے وہ ہی میں ارز کر رہا ہوں اچھا یہ فرمایے کہ آورنج ٹرین بننا جنسا تھا یہ ایک بہتر عمل ہے جبکہ ہمارے پاس آپ دیکھئے ایڈوکیشن کا سسٹم کوئی نہیں ہیلتھ ختم ہو گئی ان کے بعد پیسے نہیں ہیں دوائیں خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس اور نام افت دوائیں ملتی ہیں یہ بنیادی ضروریات کے بعد اس ٹرین کی ضرورت ہے خان صاحب میں پھر وہ بات کروں اور پھر اتنا کرد اور پھر اس پر ریوائز ہونا ہے اچھا پینسے ٹرین پر ریوائز ہوگا میں پھر وہی ارز کروں گا پھر میں اپنے پوائنٹ کے کہ اس کی کسی بھی کمیونکیشن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی صرف اس کی آپ اس کی امپورٹرز کو ڈینای نہیں کریں لیکن نہیں کر سکتا لیکن چیز کو آپ نے جو بات کی نا وہ وہی بات پھر وہیں آیا اگر آپ کا سسٹم ہوگا تو وہ چیزوں کو پرائیٹائز کرے گا کب سسٹم آئے گا سر نہیں آئے گا نا اس طرح نہیں آئے گا انڈویجویلزم میں سسٹم نہیں ہے انڈویجویلزم میں سسٹم نہیں آئے گا جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس پر سسٹم کو اسی طرح اپروٹ کیا جائے گا کیونکہ عوام اس چیز کو برداشت کرتے نظر آ رہے ہیں رول جو ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے نا وہ اپنا ایک روز بورڈ ایک کمیونکیٹو رول ہوتا ہے کمیونکیٹو رول کا مطلب ہے کہ عوام کی بات بھی سنی جائے اور خواست کی بات بھی سنی لیکن جب یہ کمیونکیشن ون سائیڈڈ ہوگا تو لوگ پھر برداشت کرتے نظر آئیں گے جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کا بجٹ سکریفائز ہوگا آپ اب دیکھئے مطلب بڑے افسوس کی بات ہے ایک پی ایم ایل کیو کے زمانے میں میں وزیر آباد میں ایک ہسپیٹل بڑھا تھا ہارٹ سرزری کا دیکھیں نا وہ وہ کس لیے تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی حکومت وہ تھا وہ لوگ پر بہنے کیا آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں تو پھر اگر دینڈر کورنی لہور یہ بھی کیوں لے کرتا کیا ہوا تو اب آپ بتائیے نا جب یہ چیزیں سسٹم کے تحت نہیں کریں ہماری ڈائیک آٹمی ہے ہم کسی جمہوریت کو پریکٹس کرتے نظر نہیں آ رہے اگر خرشی شاہ نے یہ کہا ہے کہ وہ پرائی بیسٹر جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں آتے یا باقی لوگ تو انہوں ٹھیک کہا ہے بھئی آپ کو اسمبلی میں جا کے اسمبلی میں آپ زر جائیں گے جب آپ چاہیں گے کہ خیصتے جو ہیں وہ کلیکٹیو ایفورٹ سے ہوں آپ بیٹھے بیٹھے اٹھتیس اگر اگر ڈپارٹ اورنیزیشنز کو پرائی بیٹھائیز کرنے کا سوچ چکے ہیں اور اس کو کسی کنسلٹیٹیو پروسس کے ذریعے یا لوگوں کو شامل کر کے یہ سمبلی ایک فورم ہے نا ہم نے الیٹ کر کے لوگوں کو بھیجا ہے تو ان پر اعتماد ہونا چاہیے حتی جی فرمائیے کہ لیجسلیشن کے لیے سمبلی بنتی لیجسلیشن ہو رہی ہے میرے تو خیال میں سوائے وہ چیزیں جو آپ پرائی بیٹھائیز یہ کر رہے ہیں اس میں آپ نے جس طرح انڈیا نے جس طرح اپنا امریکہ میں ہوملینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ بنا اس کے بعد انہوں نے اب اس میں صرف اس گورنڈیا قصور ہی نہیں ہے اس میں تو جب سے آپ ٹررزم میں انٹر ہوئے نا پرائی بیٹھائیز مشرف کے زمانے سے لے کے آج تک یا درمیان میں جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ بھی گزری ان سب نے ہی ایک ہی طریقہ کار اختیار کیا ہوا تو جب یہ چیزیں نواز شریف کے اس بیان سے اعتصاب کا عمل جاری رہے گا یا رک جائے گا نہیں میرا خیال اس میں بہت زیارہ ڈنٹ آ جائے گا میری نظر میں اور جب آپ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا جہاں تک کہنا کہ نیب کا لوگوں کو تنگ کرنے کا اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن میری نظر میں وہ ایلیمنٹ پرسنل آفسرز لیول پہ ہوتا ہے کہ کسی کو پلیز کرنے کے لیے یا کسی کو بینفٹ دینے کے لیے وہ لوگوں کو شاید اس کو ایڈنٹیفائی کرنا نیب کا اور نیب نے بہت سارے آفسرز کیے لیکن جب آپ ادارے کو اس طرح کریں گے اب دیکھیں نا سندھ میں کیا آپ پورا تجزیہ کر لیجی نا سندھ میں کیا ہوا سندھ گورنمنٹ نے ایک بل بنایا انہوں نے کیا کہا کہ جب چیف منسٹر چاہے گا تو کیسز کو ویڈڑا کر لے اسمبلی نے پاس کر دیا اسمبلی کی کیا اس میں آپ کو اسمبلی کی کیا کمیٹمنٹ نظر آئی کہ کرپشن کے خلاف کام نہ کرو ہمیں کھانے دو اس کے بعد آپ جائیے کیپی میں کیا ہوا اب دیکھیا آپ وہاں پہ جن حامد جس کی ہر جگہ میں میں عمران خان کے بڑے انٹرویو سی رہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم احساب کمیشن ملائے جس میں ایک بہت اچھا آفسر جن حامد لے کے آئے ہیں اور واقعی وہ اچھے آفسر تھے خود کہا تھا خود کہا تھا انہوں نے اور اس کے بعد کیا ہوا جن حامد ریزائن کر دیا اب آپ اور کیا کہا کے ریزائن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی جو گورنمنٹ ہے اس کی بھی کوئی کمیٹمنٹ نہیں وہ کہتے جی ہم کرپشن کرتے رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھتے والا نہ اب یہ ایک نیب نیب کی اوپر جو پورے اس میں آ جائے تو مطلب یہ ہے اس میں آپ کے سوچ کیا نظر آ رہی اس میں تو آپ سوچ ڈھوکی چپی نہیں ہے نا اس میں کوئی سوچ جب آپ اس قسم کی باتے کر رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد واقعی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرق پڑے گا جو اعتصاب کے عمل پر کیونکہ انہوں نے کہا کہ لاوز چینج کریں گے نا جب لاوز آپ چینج کریں گے آپ پارلیمنٹ کے ذریعے لاوز چینج کریں گے تو آپ پھر کیا ہوگا اچھا ایک اور بات ہے پارلیمنٹ کے ذریعے لاوز چینج کرتے ہیں اب یہ چیئرمن نیب جنس ہے یہ پرائیم نیسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی برکلہ اپنی باہمی رضا مندی سے بنتا ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر کسی لاوز کو بنانے کے کسی کو بھی ادراض ہو سکتا ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر اپوزیشن لیڈر چیف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس اگر یہ مل کے بنا لیں تو چیف آرمی سٹاف کو تو نہیں نکلے رہے اس کو ان کو تو شاید پر رکھے چیف جسٹس بھی میرا خیال جو ہے وہ مجھے میں نہیں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو منانا چاہیے اگر اس چاروں مل کے تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی پر انگلی پوٹ نہیں کر سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو چلے اگلے چیئرمین آپ کریں گے لیکن اگر آپ اس چیئرمین آپ ریاکشنز دیکھ لیں یعنی نواز شیف نے سٹیٹمنٹ دی پرائیم نیسٹر نے اس کے بعد سب سے پہلی سٹیٹمنٹ کس کی ہے یہ آسف زرداری کی یہ کیوں کر رہی ہیں ان کو پتا ہے جو کاروائی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف جتنے نام آگئے ہیں یا عزیر بلوج کا جو کیس آیا ہے اور عزیر بلوج کے ساتھ جس طرح تصویریں آئی ہیں اور جن لوگوں کی تصویریں آئی ہیں مطلب ہے وہ ایسے ایسے لوگ ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ سوچ نہیں ہے کہ کس سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں اس میں سوچ دیکھئے کیا ہے اس میں سوچ صرف یہ ہے صرف ایک ہی سوچ ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو تو ایک کروڑ جو بلوک آپ یہ دیکھئے پاکستان میں جو ایک لاکھ کھا جاتا ہے اس کی خلاف تو سارے میرٹ آپ اپلائی کر دیتے ہیں جو عربوں کھا جاتا ہے اس کو سارے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پروٹیکٹرنی کی کوشش کرتے ہیں تو اب اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی نظر آ رہی ہیں جس پر لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کاروائی کو جاری ہے ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی قدغن آ رہی ہے کوئی ایسے کسی بڑے بزنسمن کو غلط طریقی سے تنگ کیا جارہا ہے اس کی اوپر کوئی آپ ایسی انکواری کمیٹی کر دے جاکہ وہ چیزیں جو ہے اس کی بہت سارے پروسیجر اڈاپپ لیکن اگر آپ اس دور میں کرپشن کے خلاف عمل کو روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ you are sitting with those corrupt people who are damaging پاکستان اچھے یہ فرمائیے نیب کو پنجاب میں کاروائی کیا خیال خود آیا یا کروائے گیا خان صاحب معذرت چاہتا ہوں برگیڈر صاحب اگر آپ کی جادہ دو تو میں ان کے سوال کہیے جو آپ دے خان صاحب اگر آپ خیال آیا ہوں اے جیڑا تسی کہہ رہا جی اگر آپ خیال آیا ہوں کئی بندے پھڑے جاندے کئیانو سزا ہوں کئیانو پھائے لگ دے انہوں اتے بھی چلے جاندے اتے بھی انہوں چھترول آنڈی انہوں نے خیال نہیں آیا اے اتہو آرڈر آیا ہے اچھا او میں صدقے میں جاؤنا تو جنادیاں باہن کیاں تو رہا شزا دیاں نے اتہو آرڈر کیتا ہے پھر اے آرڈر آیا جناب تاندیجے پتا اچھا اے اتہو آنڈا یہ خود خیال آیا ہے یا کسی نے کہا کیا کیا کہ اگر واقعی اس کی بات اگر پی کے کی سر یہ ہمارا بہت اچھا ساتھ دیتا ہمارا ناظرین بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھیں کہ واقعی کر خیال آیا ہوتا تو جیسے اس کو ان کو پہلے خیال آگیا ہوتا نہیں کوشش تو میں نے آپ سے جو میں نے آپ کو منٹل سائیکی دے دی ہے اس منٹل سائیکی کا تو مطلب ہے کہ چیزوں کو ڈیلے کرو اور چیزوں کو اپنے سے دور رکھو لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا کیس پڑا ہوا ہے مارڈر ٹاؤن والا اگر اس کو انویسٹیگیٹ نہ کیا گیا تو انصاف کے تخاذے پورے نہیں ہوں گے اور اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر تمام اس کے سیاق و سباک میں آپ کو جانا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں اگر جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی یہ نیب جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی خلاف کام کر رہی ہے یہ سارا اتصاب وہ ٹھیک کہتے ہیں پھر آپ کو اصول کی بات دو جگہ پہ ایک چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی نا ایک آدمی کے لیے گرے ایک چیز غلط ہے تو دوسرے کے لیے اگر آپ کے لیے کوئی چیز غلط ہے تو میرے لیے بھی وہ غلط ہونی چاہیے تو اگر پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ہی خلاف ہو تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا پھر کیونکہ نیب تو پورے بلک کے لیے بنائی گئی ہے تو جو چیزیں آپ کو پنجاب میں بھی آگے چیزیں اور ہیں جیسے اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے بہت ساری چیزوں کی تو سامنے آ جائیں گی تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو ہونا ضرورت تو نہیں ہے بسے بھی بات کرتے ہیں اس کے پر وقت تو ایک بریکہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی